بہترین شاہ سوار شہواز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے تھے جب یہ سردار زیادہ حسین عباس اور راجہ عاطف صاحب گفتگو خوشگپیوں میں مصروف تھے اور بڑے چل کرتے ہوئے آ رہے تھے ایکسپیرینس کیسا ہے یہ بتائیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر بڑا روایت سے ہٹ کے یہ گیم ہو رہی ہے اور میں تو اس کا کریڈٹ حسین عباس سید کو ہی دوں گا کہ انہوں نے اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ہر بار پتہ نہیں آئیڈیاز کہاں سے لاتے ہیں روایت کو قائم رکھتے ہوئے روایت سے ہٹ گیا روایت سے ہٹ گیا نئے نئے آئیڈیاز جیسے ایڈونچر کپ انہوں نے نام دیا اور اس میں یہ بارش کا بھی جو ایڈیشن ہو گیا اس سے واقعی لٹلی ایک ایڈونچر کپ ہو گیا یہ اور ان کا پیار ان کی محبت ان کی کیر پھر اس کے بعد دوستوں کی کمپنی ہم لوگ جب دوسرے ایونٹس میں عام طور پر جاتے ہیں اس میں فارمیلٹی کافی ساری بیچ میں ہمارے آ جاتی ہے کیونکہ ساتھ ہمارے ملازمین بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کیجولی نہیں اس طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں نہیں ہوتے لیکن انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے جس سے ہم لوگ بڑے ایزی اور کمفرٹیبل فیل ہو کیونکہ اپنے ساتھ کے دوست ہیں سارے ہاں سکھیل رہے ہیں لمبی گپن کر رہے ہیں تو ویسے حضرت علی کا بھی کول ہے کہ آپ نے اگر کسی کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کریں تو یہ ایک اچھا موقع ہے رہ کے دیکھیں اور سفر کر کے دیکھیں تو وہ دونوں چیزیں یہاں پر پوری ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ ایک اچھا بانڈنگ بن رہی ہے سب میں اسی بانڈ کے ایسا اب ذرا اس کھیل کی طرف آتے ہیں کہ یہ روایت تو بالکل ایک ہٹ سے ہٹ کے ایک چیز ایک ہو رہی ہے اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے جو ایونٹس ہیں یہ وقت کی ضرورت ہیں کون سی ایک ایسی چیز ہے جو مس تھی ایسے ایونٹس کے ہونے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ریوائیول ہوگا وہ دوبارہ ہم دیکھ سکیں سر اس میں جو نیزہ بازی میں نا جیسے آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان is an under developing country تو اوورال یہ گیم جو ہے زمینداروں کی اور روائلز کی تھی لیکن جیسے فائننشل کرائیسس نے ہر چیز پہ impact ڈالا ہے ٹینڈ پیکنگ پہ بھی ڈالا ہے تو وہ ایسے کچھ لوگ ویسے تو جو لوگ اپنے ساتھ فیملیز کے ساتھ دوڑ رہے ہیں یا کسی علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کا village ہے گاؤں ہیں cousins ہیں برادری ہیں ان کے لیے تو ایزی ہے اس گیم کو survive کر رہے ہیں ان کی اس گیم کے ساتھ چلنا کیونکہ گھوڑے بھی رکھ لیے کسی قزن نے رکھ لیا دوست نے رکھ لیا لیکن کچھ لوگ ہیں جیسے میں ہوں I am the one and only in my whole family جو یہ شوک کرتا ہے تو اب اس گیم کے لیے آپ کو چار گھوڑے رکھنے پڑتے ہیں پانچ گھوڑے رکھنے پڑتے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ جو ہیں وہ رائیڈرز دوڑانے پڑتے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے نظام چل رہا ہے لیکن اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں جس میں ہم اکیلے ہو جاتے ہیں تو وہ بڑا ایزی سا ہو جاتا ہے کمفرٹ اگل ہاں ڈیفینیٹلی بہت سارے جہاں پہ ہمیں کیری کرنا پڑتا ہے اپنے ساتھ پانچ گھوڑوں کو پانچ سواروں کو ان لوگوں کے کھانا پینے سارے اور ہر چیز پھر اپنا ان لوگوں کے ساتھ ہمیں پروٹوکول بھی بہت زیادہ ہائی رکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ جو ایک بیگ اٹھایا ایک گھوڑا لیا اور آگے انجوائیمنٹ کی انجوائیمنٹ ہو رہی ہیں چھٹیاں گزر رہی ہیں بہت مزہ آ رہا ہے یہ اس چیز سے یہ چیز ایک الگ قدم ہے جو کہ بڑا ایزی ہے اور پروموٹ ہوگی اس سے ٹینٹ پہ گی بہت زیادہ اچھا اب تھوڑا بات کر لیتے ہیں خاص طور پر ہارسمنشپ پہ یہ ہارسمنشپ جو ہے اس کی اس کی ترویز کے لیے ایسے ایونٹس جو ہیں وہ کتنے ضروری ہیں سر ہارسمنشپ تو کسی بھی چیز ہارس کی انڈیورنس یا جو ہے ایکوائن کی گیمز کی بیک بون ہے نا ہم لوگوں نے جیسے میں نے وہ پہلے اپنی بات میں ذکر کیا کہ وہ پروٹوکول کے اندر پڑ پڑ کے نا